شریر کی بات سننی چاہیے ہمارے شریر میں یدی کوئی بدلاف ہوتا ہے یا شریر سوست ہونے لگتا ہے تو وہ ہمیں پہلے ہی سنکیت دینے لگتا ہے یدی ہم اپنی شریر کی بات نہیں سنیں گے تو اس کا اچھا خاصا خامیازہ ہمیں بھگتا پڑ سکتا ہے اچانک کبھی کسی کی کڈنی فیل نہیں ہوتی بس مریض کو کئی بار اپنی لاپروائیوں کے قارن ہی سمیں سے پتا نہیں چل پاتا تو آئیے جانتے ہیں کہ کڈنی فیل ہونے سے پہلے شریر کیا کیا سنکیت دیتا ہے تو سب سے پہلے پشاپ سبندی سمجھ سے آئیں کڈنی خراب ہونے کا مکھے لکشن ہے پشاپ سبندی بدلاو کڈنی خراب ہونے پر پشاپ کے رنگ میں بدلاو بار بار پشاپ آنا یا کم پشاپ آنا یا پشاپ آنے پر جلن ہونے لگنا پشاپ کے ساسا ترکت یا پس نکلنا آدھی لکشن کڈنی فیل ہونے کے بہت پہلے سے ہی دکھنے لگتے ہیں جب کڈنی پر بہت ادھک دباو آتا ہے تو کئی بار پشاپ آنا بھی بند ہو جاتا ہے دوسری چیز ہے جی مچلانا جب کسی ویکتی کی کڈنی ٹھیک طرح سے کام نہیں کر پاتی تو جی مچلانے کی سمسیا اسے بہت ادھک ہوتی ہے مو کا سواد بگڑنے لگتا ہے تھوڑی تھوڑی دیر میں اوبکائی اور ہچکیاں بھی آتی ہیں ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ جب کڈنی کی کارشمتہ پر بھاویت ہوتی ہے تو شریر میں وشیلے پتارتوں کی مادرہ اچانک بڑھنے لگتی ہے دوسری چیز ہے ہڈیوں کا کمجور ہونا یدی آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ اچانک آپ کی ہڈیاں کمجور ہونے لگی ہیں اور ایسی ستیتی میں سمبب ہے کہ آپ کو کڈنی کوئی بیماری ہو سکتی ہے ہماری کڈنی ویٹامین D اور کیلشیم کے میٹابولیزم میں مہتو پون بھومی کا نباتی ہے اس لیے ہڈیوں کا کمجور ہونا بھی یہ بھی ایک کڈنی فیل ہونے کا سنکیت ہو سکتا ہے چوتھی چیز ہے کھون کی کمی یدی آپ کے شریر میں بار بار کھون کی کمی ہوتی رہتی ہے علاج کرانے کے بعد بھی جانچ میں ہیمو گلوپن کم ہوتا ہے تو ایسے ہونے پر آپ سترک ہو جائیں کیونکہ ایسا ہونے پر آپ کو کمجوری بھی محسوس ہوگی تو اسے نظر انداز کرنے کے بجائے آپ ایک بار اپنے کڈنی کی جانچ اوشے کرا لیے تو آج ہم نے آپ کو ایسے مہتو پون چار سنکیتوں کے بارے میں بتایا ہے جو کڈنی فیل ہونے کے مکھے سنکیت ہیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیگن کا پڑن دبانا نہ بھولیں ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنیا بات